اسلام علیکم کیا حال چلیں جی آپ سب کی عبیدہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو مورننگ سے میں نے ولوگ سٹارٹ کیا ہے اور صبح صبح اٹھ کر جو ہے نا میں نے اپنے یہ خودے دیکھے جو کہ جن کو نہ پانی لگانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی جن کے خراب ہونے کی ٹینشن ہے مطلب یہ والے پلانٹس جو ہے نا لا کر انسان ایک دم وہ جاتا ہے نا ٹینشن فری ہو جاتا ہے دھوپ آرہی ہے نہیں آرہی ہے ان کو چھاؤں میں رکھنا ہے کہاں رکھنا ہے بس سکون سے جو ہے نا ان کو گھر پر کہیں بھی سجا کر رکھ دو تو اتنے پیارے لگتے ہیں تو خیر میرا جو ہے نا دوسرا پارسل بھی دراز سے آ گیا جو کہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے ویلوگ میں بھی بتایا تھا کہ آنے والا ہے تو یہ مجھے آج ریسیو ہو چکا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس میں سے وہ ہی نکلتی ہے چیز جو میں نے اوڈر دی تھی میں نے اوڈر کی تھی دو منی پلانٹس کی بیل اور ساتھ میں جو ہے نا ایک اس کا بنچ جو ہے نا وہ میں نے اوڈر کیا تھا اچھا تو یہ ہے جی دو منی پلانٹس کی بیل اور ان کی جو ہائٹ ہے نا وہ سیمن فٹ سے زیادہ ہی ہے مطلب سیمن پوائنٹ فائیو ہوگی یہاں پھر سیمن فٹ ہی ہے تو یہ مجھے بڑی پسند آئی ہے کیونکہ یہ بلکل نیچرل لگتی ہے ایک دم جو ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا نیچرل ہی ہے اور ایک میں نے منی پلانٹس کا ہی جو یہ بنچ ہے نا یہ اوڈر دیا تھا اس طرح سے جو ہے نا یہ بنا ہوئے تو اس کو کہیں بھی مطلب لگا دونا تو یہ بھی نیچرل والے ہی لک دیتا ہے تو خیر مجھے یہ دو اوڈر کرنے چاہیے تھے میں نے ایک کی ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا تین ہے تو پھر اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑا بھرا بھرا ہوتا ہے نا تو زیادہ پیارا لگتا خیر اب آگئے ہیں تو پھر آگئے ہیں مطلب مجھے نہیں پتا تھا کہ دو کرنے چاہیے اوڈر خیر اب یہ بھی میں نے لگا دیا ہے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا ابھی آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آئے گا اور یہاں پر جو میں کرنے لگی ہوں ناشتہ کیونکہ صبح صبح کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا اور یہ جو ہے نا مینیو کے نگٹس فرس ٹائم ہی جو ہے نا میں ٹرائے کرنے لگی ہوں تو میں نے سوچا دیکھتی ہوں بنا کر کے ان کا ٹیسٹ کیسا ہے ویسے کی اینڈرنس کے تو کھاتی ہی رہتے ہیں تو سوچا آج جو ہے نا یہ ٹرائے کرتے ہیں تو ناشتہ میرا جو ہے نا آج کا بہت زیادہ ہیوی ہونے لگا ہے مطلب میرے حساب سے ہیوی ہے کیونکہ میں اتنی اویلی چیزیں جو ہے نا نہیں کھاتی اور ابھی میں نے جو ہے نا نگٹس فرائی کر لیا اور ساتھ میں نے ایک انڈہ بھی فرائی کیا اور انڈے کے حالت چیک کروا میں نے اسی اویل میں جو ہے نا انڈہ فرائی کیا اور یہ چپک گیا تھا حالانکہ نون سٹک فرائنگ پین تھا پھر بھی چپک گیا تو ناشتہ میں نے کر لیا اور اتنا ہیوی واقعے میں ہو گیا کہ میرا دلی خراب ہونے لگیا سارا دن جو ہے نا ایسے بھوکی نہیں لگی من بھاری بھاری رہا میرا کھانے کے بعد تو امی پھر اچانک آئی ہے تو مجھے کہتی یہ لو جی الویرہ تو مانگ رہی تھی اپنی فرینڈ کی گھر سے نا کہیں لے کر آئی ہیں ان کی فرینڈ ہے تو ان کے گھر میں یہ سارے پودے وغیرہ لگے ہوں میں ہیں تو امی نے ان سے کہا کہ الویرہ چاہیے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ لے جائیں تو انہوں نے یہ پورا جو ہے نا پودہ ہی دے دیا الویرہ کا تو پھر یہاں بالٹی میں امی نے مٹی وغیرہ ڈال کے اس کو سیٹ کر دیا میرے لیے تو میں تو بہتی خوش ہو گئی دیکھ کر تو میں نے کہا مجھے بہت ہی ضرورت تھی الویرہ کی یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے الویرہ کے فائدے تو کس کو نہیں پتا ہوں گے مطلب سب بھی جانتے ہیں کہ الویرہ بہت اچھی ہوتی ہے سکن کے لیے بالوں کے لیے ڈیلی بیسیس پہ بھی اس کو یوز کریں تو اس کے فائدے ہیں بہت زیادہ تو اب تو میں یوز کرنے والی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کی ریمیڈیز شیئر کروں گی جو بھی میں ٹرائے کروں گی اور اب جی میں نے ڈینر میں بنایا ہے مٹر اور چکن پلاو اور یہ بہت ہی مزے کے چاول بنے مطلب کہ مسلم جو ہے نا تین بار کھا چکا اور پتہ کیا کہتا ہے آپ نے چاول کہتا بڑے ہی کمال کے بنائے ہیں میں اس لئے بار بار کھا رہا ہوں میں نے کہا میں کمال کے بناؤں یا نہ بناؤں تو ویسے بھی نہیں کوئی چیز چھوڑتا بچہ ہے نا تو اس کا بھوک بھول لگتی ہے تو اس نے ماشاءاللہ سے نا پیٹ بھر کے کھائے اور ساتھ میں بھئی بچے نے بھی میری تعریف کر دی تو مجھے اور کیا جائیے اور یہاں پر جی امی بنانے لگی ہے ماش کی دال کیونکہ پاپا کو بڑی اچھے لگتی ہے اور پاپا چاول نہیں کھاتے تو امی بنانے لگی تھی ماش کی دال اور میں بنانے لگی تھی سوپ تو پھر میں نے امی سے بھولا پہلے مجھے سوپ بنانے دے پھر آپ بنائیے گا دال اور میں نے یہاں پر جو ہے نا چکن کو پہلے بھگو کر نمک اور سرکے میں رکھ دیا تاکہ اس کی جو ہے نا جو بھی میل کچھ چکن کی نکل جائے جو بلرڈ وغیرہ پھر اس کو تو میں نے اچھی طرح سے دھولیا اور اب میں نے چکن میں جو ہے نا تقریباً دو گلاس پانی ڈال لیا اور اس میں میں نے ڈال دی ہے دارچینی کا ٹکڑے دو اور ساتھ میں دو لونگیں ڈال دی ہیں اس سے کیا ہوگا کہ چکن کی جو ہے نا سمیل ختم ہو جائے گی سوپ میں سے سمیل نہیں آئے گی چکن کی چکن بوائل ہو چکے تو چکن کو میں نے نکال کر سائٹ پر رکھ دیا اور اس میں جو میں نے کھڑے مسالے ڈال لی تھے وہ بھی نکال لی ہیں اب میں نے اس میں ڈال دی ہے گاجر یہ قدو کا اس کی ہوئی ہے کیونکہ مجھے جو ہے نا موٹی موٹی گاجر اچھی نہیں لگتی میں ہمیشہ سے اسی طرح سے سوپ بناتی ہوں کہ گاجر جو ہے نا اس طرح سے بارے بارے کی ڈالتی ہوں ویسے بھی گاجر کا حلوہ جو ہے نا میں بنانے لگی تھی تو میں نے اسی میں سے جوانا گاجرے لے لی اور یہاں پر چکن کو جوانا میں ڈنڈے کے ساتھ کونڈی ڈنڈے والا جو ڈنڈا ہوتا ہے اس کے ساتھ شرد کر رہی ہوں اس سے بہت ایزی ہو جاتا ہے ایک دم سے چکن جوانا شرد ہو جاتا ہے محنت ذرا بھی نہیں لگتی اور میں نے جوانا یہ چکن کو شرد کر لیا اور اب اس کو ڈال دیں گے ہم اسی اُبلتے ہوئے پانی میں اب اس میں جائیں گی سوسیز اور سویا سوس میں نے تھوڑا سا ہی اس میں ایڈ کیا ہے اور چلی سوس جتنا آپ کو پسند دو سپائسی اتنا آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سرکہ اس میں زیادہ جاتا ہے اور میں نے یہاں پر سرکہ جوانا تھوڑا سا کم یوز کی ہے اور ویسے میں شنگریلا کے جوانا سوسیز یوز کرتی ہوں یہ ویسے بھی بہت تیز اور اچھے ہوتے ہیں اور یہاں پر میں نے جی اس میں چلی سوس سوری بلیک پیپر ایڈ کر دی ہے اور سپائسیز تو آپ اپنی مرضی کے حساب سے ایڈ جسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے کون فلور لے لیا اور پانی تھوڑا سا زادہ ہی لگ رہا ہے لیکن اس کو میں نے ابھی اچھی طرح سے پکانا تھا اور سوپ میں تھوڑا سا پانی مجھے کم لگ رہا تھا میں نے کہا چھوڑا جب تک یہ پکے گا تب تک میں انڈے بوئل کیے تھے میں نے دو وہ چھیل لیتی ہوں اور اس کو میں نے پیسز میں کٹ کرنا تھا کیونکہ سوپ میں انڈے ڈالو نہ بوئل کیا تو بہت اچھے لگتے ہیں ویسے کچھ لوگ دائریکٹ بھی انڈا سوپ میں ایڈ کر دیتے ہیں پھر وہ اگر اچھی طرح سے نانا پکاؤ تو انڈے کی سمیل آتی ہے سوپ میں سے اس وجہ سے مجھے ویسے بھی بوئل ہے کہ پسند ہے تو میں پھر بوئل کر کے اس میں میں نے سوچا میں ڈالتی ہوں سوپ میں بھی اچھا آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ آج ہی اتنا سلو کیوں بول رہی ہے پہلے تو آگے پیچھے تو اپنے ویلوگز میں چپڑ چپڑ کر رہی ہوتی ہے اور اتنا سفیڈ سے بولتی ہوں میں بعض دفعہ اور آج اسی لئے میں سلو سلو بول رہی ہوں کیونکہ رات کے دس بچ چکے ہیں اور میں بہت زیادہ تھکی ہوں کام وغیرہ سارا دن کیا اور یہ آج کا ہی ویلوگ آپ کے ساتھ جو اینا میں شیئر کر رہی ہوں تو اس وجہ سے جو اینا مجھے ابھی ٹائم ملا تھا تو میں نے سوچا میں ویلوگ ایڈٹ کر لیتی ہوں اور وائس آور بھی اور سب گھر والے سوچ چکے ہیں اور میں اکیلی میں نے سوچا تو سوپ یہاں پر بن کے تیاج ہو چکے ہیں میں نے اس میں بورڈ ایگ بھی جو چوب کی وہ بھی ڈال دی ہیں اور امی کو سوپ بہت اچھا لگتا ہے وہ ہر سردیوں میں مجھے کہتی ہیں کہ اپنے ہاتھ کا بنا کے گھر میں بلا دو تو یہ دیکھیں جی فائنل لکس سوپ کی امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ